بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن حکیم کی پہلی اوفیشل آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی یہ پہلی آیت ہے ویسے تو اکرا سورہ اکرا میں بسم رب کل لازی خلق لیکن یہاں پہ قرآن جب ترتیب مکتوبی میں لکھا جا رہا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی پہلی آیت ہے اب اس کا مفہوم کیا اب ہمارے ہاں جو ترجمہ ہیں پہلے ذرا ایک نظر اس پہ بھی ڈالنے میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والے بہرحال اس میں بہت سارے الفاظ کا میں تو سراغ نہیں لگا سکا کہ بے اسم اللہ بے سات اسم پانچ تو لفظیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بے سات اسم نام اللہ اللہ کے نام پہ اللہ کے ساتھ نام اللہ کے یا اللہ کے لیے اب اس کی ایک مثال پہلے مثال سنویں مثال یہ کہ اب حجیں بدل کرتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں میں اپنی نانی کے نام پہ حج کر رہا ہوں کے نام پہ آپ قربانی کرتے ہیں اپنے والد صاحب کے بحاف پہ تو کہتے ہیں میں اپنے ابو کے نام پہ قربانی دے رہا ہوں ہاں یہ عربی قاعدہ یہ ہے کہ جب کوئی کام کسی کے بحاف پہ کیا جاتا ہے تو کہا جاتا ہے بے اسمیں فلان جیسے انگلیش میں دیکھیں آپ اس کا ترجمہ کیا ہے ان دے نیم آف اللہ اب کوئن علیزبت کے سارے ڈاکومنٹس سرکاری ڈاکومنٹس پہ دیکھیں وہاں لکھا ہوا ہے ان دے نیم آف کوئین کیا مطلب کہ اس آثورٹی کے بحاف پہ اس کے بحاف پہ اب بے اسمیں اللہ کا کیا مطلب ہوا ہے اللہ کے بحاف پہ کیوں اللہ کے بحاف پہ اللہ نے صاف تو کہا انہی جاہلو فیل ارد خلیفہ آپ اللہ کے نائب ہونے کے ناتے جو بھی کریں گے آپ کو یہ شعور ہونا چاہیے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں وہ اللہ واسطے کر رہا ہوں اللہ کے لیے کر رہا ہوں ان بحاف اف اللہ کر رہا ہوں بتائیے آپ کیا ہوئے اگر یہ شعور آپ کو آ گیا تو آپ کیا ہوئے بھئی آپ اللہ والے نہیں ہوگئے غور کریں جب آپ اللہ والے بن گئے اللہ کے بحاف پہ کر رہے ہیں اب اللہ کیا کر رہے ہیں آگے تشریح کی ہے اللہ نے اسی ایک جملے میں اگلے دو لفظ کہ وہ رحمان اور رحیم ہیں ہم نے ترجمہ کر دیا مہربان ہم نے ترجمہ کر دیا رحم کرنے والا ذرا سا وزٹ کر لیں پلیز ذرا سا اس کو سکین کر لیں یہ دونوں لفظوں کا مادہ رحم ہے رے ہے مین اور عربی میں رحم ہوتا ہے اردو میں کیا جاتا ہے رحم کرو جی مجھ پہ کرو کرو نا یہ جو رحم ہے رحمِ مادر ووم یعنی کیا مطلب ہوا رحمان رحم بنانے والا رحم رحم میں بنانے والا دیکھئے تو اللہ ہی بنا رہا ہے اب اصل مطلب اس کا کیا بنا تخلیقی نظام کو بنانے والا اور تخلیقی نظام کو چلانے والا اب ذرا آئیے اس کا ترجمہ کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اسے اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تخلیقی نظام بنانے اور چلانے والے کے بحاف پہ کر رہا ہوں حضور کلندر با والیہ نے اس کے بارے میں بہت ہی زبردست بات بتائی انہوں نے فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کی طرز فکر یہ ہوتی ہے کہ وہ جب بھی کسی چیز کی طرف متوجہ ہوتے ہیں سوچتے ہیں اس کی طرف مخاطب ہوتے ہیں تو مخاطب ہونے سے پہلے ان کو یہ احساس عادتاً ہوتا ہے احساس ہوتا ہے اور وہ بھی عادتاً اتنی پریکٹس ہوتی ہے ان کو کہ اس چیز سے میرا کوئی براہ راستہ لکھ نہیں میرا اس چیز سے واسطہ اللہ کے واسطے اللہ نے واسطہ ڈال دیا اس لیے میں اس کی طرح متوجہ ہو رہا ہوں اور جب ان کی یہ طرز فکر ہوتی ہے رفتہ رفتہ ان کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بنتا چلا جاتا ہے یہ تشریح اس سے پیشتر حضور کلندر باب علیہ سے پیشتر کسی نے نہیں کی کہ کسی نے نہیں بتایا کہ انبیاء کرام کی طرز فکر کیا ہوتی ہے اور اس کو کیسے حاصل کرنا اور قرآن کا آغاز پہلا جملہ پہلی سطر کیا کہہ رہی ہے کہ آپ کو کہتے ہیں نا درو بست اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو جیسے انہوں نے بتایا ہے کہ ذہن اللہ کی طرف متوجہ رہنے سے آپ کا ذہن اللہ کی صفات کا قائم مقام بنتا چلا جاتا ہے قائم مقام پھر وہی وائس جرینٹ وہی خلیفہ خلافت الہیہ اگر کوئی بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ صرف اس بسم اللہ کی اصل مفہوم کو سمجھ لینا اسی لئے تو کہتے ہیں کہ پورے قرآن آن کا خلاسہ جو ہے وہ سورہ فатیہ میں اور سورہ فاتیہ کا سارا خلاسہ بسم اللہ الرحمان الرحیم میں اور بسم اللہ کا جو پورا خلاسہ ہے وہ اس کی بے میں اور بے جو ہے سات سات SUV لگنے میں اور پھر وہ بے جو ہے اس کے نکتے میں سب کچھ پوری کائنات نکتہ سیاہ نکتہ یہ بات پھر جہاں تک بھی آپ لے جائیں تو یہ جو بسم اللہ الرحمان الرحیم ہے تسمیہ جو ہے اب ہم لوگ صرف اسے برکت کے لیے پڑھتے ہیں اور یہ نہیں پتا کہ برکت ہوتی کہ مزید کی بات یہ ہے کہ یہ نہیں پتا کہ برکت کہتے کسے اب پتا ہو تو چلو ایک بات ہے برکت یہی ہے کہ آپ کا ذہن جب اللہ کی طرف متوجہ ہوگا اس کی یہ صفتِ رحمانیت اور صفتِ رحیمی اس کے انوار آپ کے ذہن کو فیڈ کریں گے رفتہ رفتہ جب یہ بہت پریکٹس آپ کریں کہ ہر کسی بھی چیز کی طرف دیکھیں متوجہ ہو اس کا دھیان آئے اور آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اس چیز کا میرے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اللہ واسطے کریں تو یہ ہے اصل میں تسمیہ کامکی کہ اس سے انبیاء کرام کی طرز فکر حاصل ہوتی ہے اللہ کا اصل عرفان حاصل کرنے کے لیے یہ اتنا ضروری ہے کہ آپ اس بات کا شعور رکھتے ہوں کہ میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں جو کچھ بول رہا ہوں جو کچھ کر رہا ہوں جو کچھ دیکھ رہا ہوں جو کچھ سن رہا ہوں یہ سب آن بہاف آف اللہ